اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی دو مقدمات میں زبانت میں آٹھ جون تک توسیح کر دی ہے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے سوالے سے مزید بات کریں گے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد بتائیے گا ڈیٹیلز جو عمران خان کی جانب سے جو اسلامباد ہائی کورٹ سے زبانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا یہ بیسیکلی کیس تھا جو موسن شاہ نواز رانجا کی جانب سے عمران خان پر بغاوت کے مقدمات کے حوالے سے درچ کر آیا گیا تھا اس اہم معاملے میں گزرچہ سماعت پر جب عمران خان کی اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتاری ہوئی تھی تو اس کے بعد سپرین کورٹ آف پاکستان نے اس تمامتار معاملے کو رورس کرنے کا حکم دیا تھا اس کے ساتھ حد سے اسلامباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کے دوران جو نافتش دوار ماتجم پیش آئے تھا اس پر جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹرز دیسے سامر فاروق کی جانب سے آئی جی اسلامباد اور سیکریز داخلہ کو جو ہے وہ توہین دالت کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے تو آج اس تمام تر کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں عمران خان کو دو مقدمات میں جو زمانت ملی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ آٹھ جون تک اس میں توسعی کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے وقلہ بریسٹر گوھر کے جانب سے آج ان کی حاضری کی جو استثناء کی درخواستی دائر کی گئی تھی اس میں بھی جو ہے وہ حاضری سے استثناء جو ہے وہ سابق وزیراعظم عمران خان کو دے دیا گیا ہے دالت نے اس کی مدریز سماعت کے ہے وہ مئی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہے دورانے سماعت جسے سامر فاروق کی جانب سے ایک آ گیا کہ آپ کی بات درست ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جنگیر جدون کے جانب سے ٹھیک ہے شہزاد بہت شکریہ آپ کا